پاتلی پتر کے لیے چلتے سمیں تم نے مجھ سے ایک برشن پوچھا تھا چندرکونت اب سمیں بھی اتنا نکل چکا ہے اور تم نے بھی اتنا سب دیکھ لیا ہے پھر سے تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ کیا سبتہ سبھی کو برشن بنا دیتی ہے تم نے مجھ سے کہا تھا کہ مغت کے سیہنسن پر بیٹھتے ہی میں سکندر یا انے راجاؤں کی طرح حردہ ہیم تو نہیں ہو جاؤں گا کہیں تو آج میں کہہ سکتا ہوں چندرکونت نیتی نے تمہارا بھوشش انے راجاؤں سے بھند لکھا ہے اور یہ بات پوری یاترہ میں سدھ بھی ہو چکی ہے اور کارن ادھم میں ہی چھپا ہے تمہارا جن انے راجاؤں یا سکندر کی طرح نہیں ہوا جنہیں بچپن سے ہی ماتر سوویدھائیں ملی ہو جنہیں ہرپل ویجے یدھو اور بڑے بڑے سمراتوں کی کہانیاں سننے کو ملی ہو اور تم ایک نردھن پریوار میں جنہیں ایک ایسا پریوار جو کچھلا گیا جس نے صدا سہا ہی سا دکھ اپمان یاتنا سب کچھ سا اور چندرکونت جسے یہ سب کچھ یاد رہ جاتا ہے اپنوں کا دکھ اپنوں کی یاتنا اپنوں کی اصاہیتہ اپنوں کی نردھنتا پھر چاہے وہ کتنے ہی بڑے سیہاست پر کیوں نہ بیٹھ جائے اپنی جنتا کے پرتی کبھی ہردہ ہی نہیں ہوتا وہ راجہ کبھی امانویے نہیں ہوتا وہ راجہ اپنی ستہ کے مت سے کبھی برشت نہیں ہوتا کیونکہ جس نے نردھنتا بھوگ لی دیکھ لی وہ اپنی چندہ کی ہر ویوشتہ کو سمجھ لے گا بین بتائے ہی سمجھ لے گا وہ اپنی پرجہ کے دکھ اسی لئے ستہ بھی اسے بھرشت نہیں بنا سکتی پھر وہ اپنی نیجی مہتوک آنکشاؤں کو پورا کرنے کے لیے نہیں جئے گا ورن اپنی ستہ اور شکتی کا اپیوگ اپنے جیسے گریبوں کے جیون بدلنے کے لیے کرتا ہے سادھارن جن کے لیے اور سادھارن دنیا کا نرمان کرنے کے سپنے دیکھتا ہے کیونکہ اس کے من میں قریبوں کے لیے درد ہوتا ہے پھر کوئی بھی شکتی اسے بھرشت کیسے بنا سکتی اسے لیے تم اپنا انتیم پن تک دوسروں کو دینے کے لیے سہجتہ سے دیار ہو جاتے ہو اپنی ماں کی انتیم نشانی تک انہیں بچانے کے لیے داؤں پر لگا دیتے ہو جنہیں تم ٹھیک سے جانتے تک نہیں بس ان کے درد کو جانا تو سب کچھ لٹا دیا ان کے لیے کوڑے بھی کھا دیا چندرگپت تم دوسرے راجاؤں کی طرح بھرشت ہو ہی نہیں سکتے